اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی اندر ویلاغ تو آج کی جو ریمیڈی ہے سکن برائٹننگ فروٹ ریمیڈی ہے یہ بہت ہی مزے کی ریمیڈی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے چوٹا کپ دودھ اس کے بعد ہم لیں گے چاول کا آٹا دو دو چمچ اس کے بعد ہم لیں گے جی بیسن دو سے تین چمچ لیں گے تو بیسن کا آپ کو بتائیں گے یہ کتنا چوہنا اچھا ہے سکن کے لیے اس کے بعد ہم لیں گے روز وارٹر لیں گے پھر ہم لیں گے کوکناٹ آئل اس کے بعد ہم لیں گے جی گلاسرین لیں گے پھر ہم لیں گے ایلویرا جل اور پھر جو ہے نا وہ ہے ویٹامانی کے کیپسول چار سے پانچ ہم لیں گے ویٹامانی کے کیپسول اور انڈ پہ جو ہے نا یہ ہمارا فروٹ ہے سٹوبری اس کو ہم میٹ کریں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلے ہم نے جگ میں ڈالنا ہے دودھ دودھ ڈالیں گے اس کے بعد پھر ہم اس میں ڈالیں گے جی چاول کا آٹا جو ہم ہمارے پاس آویلیبل ہے ٹو ٹیبل سپون یہ دیکھئے یہ اس طرح ہم چاول کا آٹا ڈال رہی ہے میں ڈال رہی تھی تو یہ گر رہا تھا تو پھر میں نے سپون لی اور سپون کی مطلب سے میں نے پھر جگ میں چاول کا آٹا ڈالا اور پھر اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے بیسن بیسن ایٹ کریں گے بیسن بھی ہم لوگ نے تین چمچ ڈالنے ہے تین ٹیبل سپون ڈالنے ہم نے بھر کے ٹھیک ہے تین ٹیبل سپون میں نے اس میں ایڈ کی ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے یہاں پر جو ہے نا روز وارٹر ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے روز وارٹر ڈالنا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا روز وارٹر ڈالیں گے مطلب کی تھوڑا سا کوئنٹیٹی کے حساب سے ڈالیں گے یہ ہم جتنا بنا رہے ہیں نا یہ تقریباً دس سے پندرہ دن جو ہے نا ایزلی گزر چاہیں گے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ گلیسرین ڈالیں گے دیکھا یہ گلیسرین بھی اب میں چیزیں کٹھی کر رہی تھی وہ مجھے گلیسرین نہیں تھی مل رہی پھر میں نے آن لائن جو ہے نا اس کو مگوایا تو بس جیسے میری چیزیں پوری ہوئی ہیں تو میں نے کہا چلو میں نے اب ریمیڈی شیئر کرتی ہوں یہ میں نے ریمیڈی دیکھی ہوئی تھی تو یہ بہت ہی پہلے میں یوز کرتی رہی ہوں لیکن اب میں نے دوبارہ سے جو ہے نا وہ بنائی ہے تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے ایلویرا جیل ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون آپ اس میں ایلویرا جیل ڈالیں گے یہاں پر میں انتازے سے ہی ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے ٹو ٹیبل سپون اس میں ایلویرا جیل ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے پانچ میں نے اس میں ڈال لیں ہیں ویٹامانی ایک کے جو ہے نا وہ کیپسول ڈال لی ہیں ٹھیک ہے یہ بھی میں نے آن لائن آرڈر کیے تھے کیونکہ یہاں سے مل نہیں تھے رہے تو پھر آن لائن میں نے دیکھے ہوئے تھے میں نے کہ چلو میں یہاں پڑھنا یہ ویٹامانی کے کیپسول ڈال مگوال لیتی ہوں یہ فور ہنڈر ایم جی والے ہیں ٹھیک ہے ٹو ہنڈر والے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ فور ہنڈر والے ہیں ایوی آن کے اور پھر میں نے ایک چھوٹی ٹی سپون بھر کے جو ہے نا اس میں کوکوناٹ آئل ڈال لائے اور یہ ہے کہ اگر آپ کی سکن آئلی ہے تو آپ اس میں ملتانی مٹی بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے میری سکن ڈرائی ہے تو میں نے یہاں پر ملتانی مٹی نہیں ڈال لی تو پھر ان سب کو ہم نے اچھے سے جو ہے نا وہ گرینڈ کر لینا گرینڈ کرنے کے بعد پھر اس میں ہم ڈالیں گے سٹرابری یہ فروٹ ریمیڈی ہے اور سٹرابری کی وجہ سے جو ہے نا بہت ہی سکن گلو کرتی ہے مطلب کہ جتنے بھی ہم نے اس میں چیزیں ڈال لی ہیں سب ہی سکن کو گلو کرنے والی ہیں تو یہ فروٹ ریمیڈی ہے تو پھر ہم اس میں سٹرابری ایڈ کریں گے سٹرابری ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے گرینڈ کر لیں گے اور پھر یہ کچھ اس طرح سے جو ہے نا وہ بن گیا تو اب میں آپ کو اپلائے کر کے دکھاتی ہوں یہ بالکل ہم نے نا اس کو جیسے اپلائے کرنا نا اپلائے کرنے کے بعد ہم نے اس کو ٹونٹی منٹ تک رکھنا ہے ٹونٹی منٹ کے بعد ہم نے فیس واش کر لینا ٹھیک ہے اور یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ ایک دو دل لگائیں گے تو کہیں گے ہم جلدی سے جو ہے نا چٹے گورے ہو جائیں ایسا نہیں ہے یہ جو ہوم ریمیڈی ہوتی ہیں نا یہ ہوتی تو بہت اچھی ہیں لیکن یہ کچھ ٹائم لیتی ہیں کچھ ٹائم کے بعد ان کا جو اثر ہے نا وہ نظر آنا سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ نے جو ہے نا پریشان نہیں ہونا گبرانا نہیں ہے اور کالیاں نہیں پینا اس کو نا لگانا ہے مزے سے تو بہت اچھا اثر جو ہے نا وہ یہ دکھائے گی تو یہاں پر میرا بیٹا محمد احمد جو ہے ورنہ نماز پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ سے اس نے ماما کو دیکھے ماما نماز پڑھ رہی ہے تو یہ ماشاءاللہ سے نماز پڑھ رہی ہے پڑھ رہا ہے تو ہوپ سو آپ کو آج کا بلاغ اچھا لگا ہوں گا اچھا لگا ہوتا ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ریمیڈی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ٹرائے کرنے کے بعد شیئر کیجئے گا بتائیے گا اللہ حافظ